بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی سوال کرتے ہیں عورت کا نفس مہو میں ڈالنا کس حد تک جائز ہے اور کم جائز ہے جیسا کہ ایک سوال تھا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتا ہے کہ کانڈم بگر لگا کر شوہر کا نفس مہو میں لینا کچھ کہتے ہیں کہ اوپر اوپر والا حصہ مہو میں لینا پورا نہ لینا تو یہ مہت نفسورتیں اس کی بنتی ہیں تو آئیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شریعتی متاحرہ کیا کہتی ہے کہ کیا اس سے اگر مہو میں لے لیے جائے تو غسل ماجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو کیا لینا جائز ہے کہ نا جائز ہے تو اس کے بارے میں کیا شریعت کہہ دیئے دیکھیں شریعتی متاحرہ کے اندر یہ کام کرنا نفس کو مہو میں لینا چاہے وہ کانڈم کے ساتھ ہو کانڈم کے بغیر ہو یا پھر آپ اللہ بھلا کریں جو تھوڑا سا ہو اوپر والا حصہ ہو کسی بھی طریقے سے یہ شریعت متاحرہ کے اندر جائز رہی ہے اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو کانڈم ہو بغیر ہو یہ جو اقلبت آدمی ہے جو ایک اہل فطرت لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس طرح کی کمی حرکت نہیں کرتے ہیں کہ بھائی شہوت دلانے کے لیے مہو میں لینا یہ اور جس مہو سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں اسی مو پر آپ جو اچھے اس کا گدھے فیل کو ڈال رہے ہیں تو یہ کسی صورت میں اس کا اجازت نہیں ہے تو برہی بات یہ کیا اس کے لینے سے غوصل واجب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں نفس بھومی لینے سے غوصل واجب تو نہیں ہوتا ہے غوصل واجب اسی وقت ہوگا کہ جب جو اچھے دخون ہو جائے یا پھر شہوت کے ساتھ منی نکل جائے تو اگر بھومی لینے سے شہوت سے منی نکلی ہے چاہے وہ مرد کی عورت کے کسی کی بھی نکلی ہے تو غوصل واجب ہو جائے گا اگر منی نہیں نکلی ہے تو اس صورت میں غوصل واجب نہیں ہوگا تو یہ تھا آج کا بہت ہے مسئلہ دعا بیادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم وآلہ وسلم